بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی حال چالے ٹھیک ہو نا جوک ہے ایسے جوک ہے اوکے اللہ حافظ اب بھائید بھائیو آئینے تھے گڑی دی حالت ماشاءاللہ کیا بات عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آہ 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 ہا ہا ہم آئے ہیں لیکن اس کی جسی علاق ہے اس میں نے صرف سے یہاں پہنچ بایا ہے یہاں پہ لوگ شوق مار دے ہیں آپ کا اور پھر کچھ اس طرح کے عالم دیکھنے کو ملتے ہیں اسلام علیکم جی بوئیس ویلکم بیکٹو آنذاھر ولوگ آنذاھر ویڈیو کیسے آپ سے امید کر دیکھیں سب ٹک ٹک کھیر خیریت سے بہت مزے میں ہوں گے اور آپ کا آج کے دن منا بہترین کودر ہوا we are back with another vlog after 40 days or so کافی کچھ ہوتا رہا ہے زندگی میں دنیا میں اور کافی کچھ کافی چیزوں سے گزر کے ہم اب یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ہم ایک بار پھر vlog کر رہے ہیں جانا گاڑی گھر سے بار نکال لیں سیف لی ہستانے زندگی کچھ اس طریقے سے متاثر ہوئی کہ آپ کا بھائی ہو گیا بیمار اس کے بعد کیونکہ ہماری گاڑی جب دوسری دفعہ لگی تھی اس پہ نہ پہ ولوگ بنانا کچھ جنہوں نے انسٹاگرام پہ سٹوری دیکھی ہوگی انہوں نے دیکھی ہوگی تو بس تب میں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ انسان کا شوق مار دینے والے لوگ ہیں تو وہ ہی ہوا جی کہ شوق اس طرح یہ چیز ہے کہ آپ جب دل سے ایک چیز پہ منت کرتے ہو کرتے ہونا تو جب اس کو کچھ ہوتا ہے نا تو آپ کا دل بہت برو ہوتا ہے کبھی کبھی آپ اس سے جلدی ریکور کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے تو بس یہ ہی جو ٹائم لگا ہے وہ یہ تھا ایک مہینے کا ٹائم تھا تقریبا کسی بندے کو اس بات سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا میرا بالکل قتائی طور پہ کسی کے لیے یہ ذکر نہیں ہے لیکن میں اپنے سائٹ سے اپنی سائٹ سے بات کر رہا ہوں یہ گاڑی یہ گاڑی یہ یہ گاڑی میری دکان داری نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ گاڑی میری دکانداری نہیں ہے اسی لیے اس کو اس سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ دکانداری ہے اور یہ سارا سال چلتی رہی گی اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو مجھے بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمیں رکنا پڑتا ہے ہمیں اس چیز سے ریکاور کرنا پڑتا ہے اور بیمار میں اتنا زیادہ ہوا کہ مجھے اس میں تقریباً دس بارہ دل لگ گئے اور پھر اس کے بعد ریکاور ہوتے ہوتے بھی دو ہفتے سے اوپر ٹائم لگ گیا اس میں تو اس وجہ سے بھی آپ کا بھائی کافی زیادہ غائب رہا ہے اس کے علاوہ گاڑی میں ماشاءاللہ ڈریفٹ ایونٹ کے بعد جب ہم ایسے گارڈن گئے تھے اس کے بعد تھوڑے موٹے مسئلے تھے جو کلیر ہونے کے لیے ضروری تھے وہ ہم نے نہیں کرائے اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل تھے تو وہ ہم کٹھے نکلے گئے تو خرچہ بھی نکلے گا اور بہت مزا آئے گا ہم نے پک کرنا ہے سرخیل بھائی کو سرخیل بھائی کو پک کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے جی سیدھا کاری کے رسٹو موٹس گاڑی میں پٹرول کم ہے سیلے گاڑی صحیح طرح ریس نہیں پکڑ رہی گاڑی میں پٹرول بھی ڈلوانا ہے گاڑی کا کونسول وغیرہ سب کچھ کھلا ہوا ہے جب ایونٹ پہ ہم نے ای بریک لگائی تھی سب کچھ کھلا ہوا تھا تو اس وجہ سے اندر سے بھی حالات اس کے غیر ہے باہر سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ غیر ہیں تو بس یہ صورتحال زندگی ہے اور جو دکانداری والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ گاڑی میرا بزنس نہیں ہے اگر آپ کو بیٹر لینگویج میں میں ایکسپلین کر سکوں تو یہ گاڑی میرا بزنس نہیں ہے میں گاڑیاں شوق سے تیار کرتا ہوں گاڑی کو دل سے پیار کرتا ہوں میں کبھی بھی گاڑی کو کسی کے لیے نہیں کرتا نہ ویوز کے لیے کرتا ہوں نہ کسی اور چیز کے لیے کرتا ہوں اگر کبھی میں بہر ہو رہا ہوں تو میں کس طرح کی کو حرکت کی ہوگی گاڑی کے ساتھ جو عجیب سی اور ڈیفرنٹ ہوگی بٹ it was never for the views always for the passion اور اسی پیشن کے ساتھ پک کرتے ہیں سرغیل بھائی کو کیونکہ ان کو ام نے میسیج کر دیا میں آؤٹ سائٹ بڑی دیر کا وہ باہر کھڑے ہوں گے پھر وہ میں برا بلا بولے گے ساملیکو ساملیکو سلام کیسے آپ ہاو آر یو برادر سیکسی سرغیل بھائی یہ دیکھ رہے ہیں ہم گاڑی کی حالت چیک کر رہے ہیں تمہاری جندگی کسی کر رہی ہیں یہ دیکھ لہی ہیں مجھے دکھا رہی ہیں کہ میری بھی یہ ہاتھ ہو گیا سندلا ہو گیا صاحب خیر جی گاڑی واش کروانی ہے گاڑی واش کروانی ہے گاڑی واش کروانی ہے گاڑی واش یہ ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ میں طب سے فیول سٹاپ ویری امپورٹنٹ تہروں میں ہوا بھی چکر والے ہیں اس کے بعد دھلوا بھی لیں گاڑی کی حالت بہت ناز ہو گا ویری امپورٹنٹ بہت نازل ہوا بہت نازل میاں آم کامی شوور جارل اندربہ میرے جائر ومجھو آشاءاللہ خریدے دو بڑی شندر ہے باہی اس کے ذریمت ہی طرح ساپ کمیں ہیں آدھا 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 موسیقی 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 ہماری ساپ سوپ ہو گئی تھی دو تین دن بعد اب ہماری گاڑی تھوڑی سی پھر گندشندی ہو گئی ہے مٹی شٹی پڑی بھی ہے ویسے گاڑی اوکی ہے ساپ ستری ہے گاڑی آچھا کیا جی دیب پہ اب گاڑی کی جو صورتحال ہے جو سارا سین ہے وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں گاڑی کا یہ جو چھوٹ گاڑی کو لگی تھی یہ قائم ہے یہ ویسی کی ویسی کی ہے تو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں بھی فیلال اس کے علاوہ گاڑی کے جو ریمز ہیں یہ چینج کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں یہ نہیں پتا لیکن گاڑی کے ریمز چینج کرنے ہیں آگے بات کر لیں تو گاڑی کے فرنٹ پر غراب دیکھیں تو آپ کو ایک ادھر ہیڈ لائٹ کم ملے گی اور بمپر ملے گئی نہیں تو جو ہیڈ لائٹ ایک کم ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ اجی ایر اٹیک اور یہ ہم نے کیا تھا ہمارے ڈریفٹ منٹ کے لیے ڈریفٹ منٹ ہو چکا ہے ختم اب ہم نے ہیڈ لائٹ واپس لگانی ہے اور بمپر بھی اپنی جگہ پہ آگے چلتے جائیں گاڑی کے اندر تو گاڑی کے اندر ایکسٹریم قسم کا کھلارہ ملے گا جس میں ہمارا بمپر پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ سینٹر کونسول وغیرہ سب کچھ کھلا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایونٹ کے لیے گاڑی میں لگائی تھی ای بریک اور ای بریک اب اتر چکی ہے تو یہ سینٹر کونسول وغیرہ سارا واپس فٹ ہونا ہے تو یہ جو سارا کچھ واپس فٹ ہونا ہے گاڑی اندر سے بھرزاف ہونی ہے گاڑی بار سے بھی سوچ رہی ہیں کہ ڈیٹیل کروالیں اس کی وجہ یہ ہے ایسا کہ میں آپ کو پچھلے کوئی ایک سال سے یا ایک سال سے زیادہ سے ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب گاڑی پینٹ ہوتی ہے پینٹ ہونے کے بعد گاڑی پر وجہتا ہے پتہ پتہ بولے تو سینڈ پیپر سینڈ پیپر بولے تو کٹنگ جو گاڑی کی ہوتی ہے اور اس کے بعد گاڑی ہوتی ہے کمباؤنڈ تو ہماری گاڑی ایک دفعہ کمباؤنڈ نہیں دو دفعہ کمباؤنڈ ہوئی ہے پینٹ ہونے کے بعد ایک دفعہ ہوئی ہے جی پینٹر کمباؤنڈ جو پینٹر کرتی ہیں گاڑی پینٹ ہونے کے بعد اور اس کے بعد ایک دفعہ ہوئی ہے جی ڈیٹیل جو کہ یہی ڈیپ پر ہی ہوئی تھی اور اب حمدہ بھائی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ اور پوری گاڑی کو ایک دفعہ پتہ مار کے نا اس کو پھر ڈیٹیل کرتے ہیں تاکہ اس کا جو ذرا ایک اور تھوڑی سی جان آجائے پینٹ کے اندر اور شائن نکل ہے اور جو تھوڑی چھوٹے اس میں پن ہولز وغیرہ جو رہوے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے گاڑی کی فرتحال کچھ اس طرح کی ہے یہ ولوگ یہی پہ ختم کریں گے اگلے ولوگ میں آپ سے پھر ملقات کریں گے اور آگے کی اسلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ہو نا آگے کی باتیں پھر کنٹینیو کرتے رہیں گے خیر یہ گاڑی کی صورتحال تھی یہ سین پارٹ چل رہی ہیں زندگی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملقات ہوگی سب تک لیے آپ سے بہت جانتا خیال رکھیں بائیک کو دیں اجازت اور بائیک کو دیں معافی بھی معذرت بھی اتنے لمبے بریک کے لیے یہ میرا شوق ہے اور یہ شوق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شوق سے تو اسی لیے اس کو شوق کی حد تک رکھیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے گاڑیاں کبھی بھی آپ کا کاروبار نہیں بن سکتی جن لوگوں کا ہیں ان لوگوں کا ہیں ہمارا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے السلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو گئے ہیں بائی چل پھر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں وہ اتر گیا ان کا کالر شول اور ما شاہ اللہ رکاور ہو گیا ہے وہ سی نے یوٹیوب پہ آنا ہے آہا جی فیرمیس ہو نادا ہے انہیں یہ بہت سکیموں میں لے بندے ہیں خیر آپ سے بہت ملاقات ہوتی ہے کرتے کے لیے آپ سے بہت زیادہ خیال رکھیں بائی نیز جعادت اللہ حافظ گوڈ نائٹ سی او اندنے نیکسٹ ون یہیں سے شروع کرتے ہیں ولوگ صبح بائی بائی